انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ اینڈیا ایک کو تو دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھو ہیں گے دوستو ایک بار کی ایک بات ہے کہ ایک وقتی روز دیکھتا تھا کہ اس کا پڑوسی کا کتہ ایک گاری کا پیچھا کرتا تھا اور بہت کوسس کرتا تھا اس گاری کو پکڑنے کی تو ایک بار وہ اس کتے کے مالک کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ کا کتہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس نے کہا ہاں یہ تو ہے میرا گتہ بہت خطرناک ہے پھر انہیں کہا کہ آپ کا گتہ روچ کسی نہ کسی ایک گاری کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ پوری صددت کے ساتھ بھاگتا ہے تو کسی نہ کسی دن وہ کسی نہ کسی گاری کو پکڑ لے گا تو اس کے مالک کہتے ہیں ہاں وہ کسی نہ کسی دن کسی گاری کو ضرور پکڑے گا پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ اس گاری کو پکڑ کے کرے گا کیا تو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اسی کہانی سے اگر آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے تو ضرور لیجئے کہ اگر آپ نے کوئی لچ بنایا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لچ آپ کے لئے کتنا محبت ہے آپ کو اس کو تب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے اس کو تب تک اس میں محنت کرنی ہے جب تک کہ آپ اس لچ کو پانا لیں دوستو میرا اپنی لائپ میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ایک لچ تو بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں پر کچھ دیر بعد جا کے تھک جاتے ہیں اور بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں دوستو اگر آپ نے مباری پیڈکا کوز کہیں کیا یا آپ مباری پیڈکا کوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی سب یہ ٹیکنیکل کوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ایک ٹیکنیکل پروفیسرل آپ پرسن ہے جو آپ اپنی سواپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کسی کام کو اچھیپ کرنے میں بہت دنوں سے لگے ہوئے ہیں تو دوستو اس کو کرتے جائیے تب تک کی جب تک کی وہ اچھیپ نہ ہو جائے جیسے دوستو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ٹھومس ایڈیسن نے ایک بلپ کا بسکار کرنے میں کے لئے دس ہجار بار پر ایوک کی آپ سوچ رہے ہیں کہ دس ہجار بار کتنا ہوتا ہے دوستو ہم چار یا پانچ بار کرنے کے بعد ہی سوچتے ہیں کہ یہ کام فلچی ہے یہ کام تو ہوئی نہیں سکتا اور یہ کام بیکار ہے میں آپ کو یہ بات دھان دلانا چاہتا ہوں اور یہ بات میں اپنے ہر ایک ٹیکنیسن سے کہنا چاہتا ہوں اگر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام جس کام کے بچاب لگے ہوئے ہیں اگر وہ کام کہیں اس دنیا میں ہوا ہے کسی نہ کسی ایک آنمی نے کیا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ بالکل من سوچئے اپنی سوچ کو بدلی دوستو ایک لچ بنائیے اس لچ کے پیچھے بھاگئے اور پوری صدت کے ساتھ چپ تک کہ اس لچ کو اچھیب نہ کر لیجئے تو دوستو ایسر ڈالی کوم اور دیوزر نگروال کوسس یہی کریں گے کہ آپ اپنے لچ کو پراب کر لیں اور ایک نئی دن میں آپ کو آپ کے لچ کو جرور ملا ہوں گا دوستو یہ میرا آپ سے وادہ ہے دوستو نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میری بک جو موبائل فلیسنگ سوڈویر میں میں نے بنائی ہے اس کو اب میں پرچس کیا ہوگا دوستو اس کو پرچس کیجئے اس میں موبائل فلیسنگ کا بہت سارا گیاں ہیں اور اس میں سے باتیں لکھی نہیں گئی ہیں اس میں چتروں کے ساتھ میں بتائی گئی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ اگر کوئی ٹرائیور کس طریقے سے آپ اس کو ٹرائیور ڈال سکتے ہیں کون سے سی پیو کی کس طرح سے پہچان ہوتی ہے یا پھر موبائل میں کس طرح سے فلیسنگ کی جا سکتی ہے تو ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس بک کو کھریدنے کے لئے آپ کو لنک نیچے مل جائے گی دوستو اگر آپ نے میرے موبائل ریپیڑنگ ایپس نانلوڈ کرنے ہیں تو گوگل پلیسٹور میں جائیے لکھیں دیو رت نگروال موبائل ریپیڑنگ کے سنبند ویڈیو سرچ کرنا ہے تو یوٹیوب میں جائیے لکھیں دیو رت نگروال دوستو گیاں اسیمت ہے یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کتنا پانا چاہتے ہیں دینکیو موسیقی